موسیقی ٹیم انڈیا کو تیسرے ٹیسٹ سے پہلے بڑا جھٹکہ لگا ہے تیج گندباز امیش یادو آسٹریلیا سیریز سے باہر ہو گئے ہیں وہ سیریز کے باقی دو میچوں میں نہیں کھیل پائیں گے امیش بھارت لوٹ رہے ہیں تیس سال کے اس پیسر کو آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کے کھیل کے دوڑان پسلی کی ماند سپیشیوں میں کھیچاب کے قارن لگراتے ہوئے میدان چھوڑنا پڑا بھارت کو پہلے ہی محمد شمی اور اسانت شرمہ کی کمی کھل رہی تھی جو چوٹل ہیں اب امیش کے چوٹل ہونے کے چار میچوں کی سیریز میں ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے میلبرن ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو آٹھ وکٹ سے ٹیم انڈیا نے مات دی تھی اور ایک ایک سے سیریز برابری پر ہیں روحی شرمہ ٹیم انڈیا سے جھڑ چکے ہیں گروبارک انہوں نے میلبرن میں نیٹ پر خود کو پڑھا جبکہ ٹیم انڈیا نے باقی خلاڑی دو دن سے بڑیک پر چلے گئے ہیں تیسرا ٹیسٹ ساتھ جنوری سے سیڈنی میں کھیلا جائے گا عام طور پر ٹیم میں نو ورس کی پروسندیا پر سیڈنی پہنچی گی لیکن شہر میں کورونا سنکرمن کے نئے ماملے کے قارن اس سال کھلاڑی اور ادھکاڑی لمبے سمیت تک میلبرن میں ہی رہیں گے دراصل میلبرن میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ کے دوران آسٹریلیا کی دوسری پاری کا آٹھوہ اور اپنا چوتھا اوور کرتے سمیں امیش یادب تیج درد کے قارن لرکھڑا گئے انہوں نے ترنت ہی چکتسہ ٹیم کو بولایا اس کے بعد وہ لنگراتے ہوئے ڈریسنگ روم چلے گئے بی سی سی آئی کی چکتسہ دل نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امیش یادب کو اپنا چوتھا اوور کرتے سمیں پنڈلی میں درد ہوا اور بی سی سی آئی کی چکتسہ دل نے ان کی جانچ کی انہیں اب سکین کے لیے لائے گیا تھا امیش نے اس سے پہلے اپنے دوسرے اوور میں سلامی بلے باز جو برنز کو آؤٹ کیا تھا اوور پورا کیا